السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان اللہ سب خیریت سے ہوں گے حضرات آپ سے ایک ریکویشٹ ہے ایک گجاری سے کہ یہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ بابرکت رحمتوں کا خزانہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو انعائیت فرمایا جس طرح روزہ پہلے لوگوں پر فرض تھا اسی طرح ہم پر بھی رمضان کے روزے فرض ہیں تو رمضان کے روزے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لے تو بہتر ہے وہ آپ کے لئے بہتر ہوگا کیونکہ رمضان آتے وقت بہت سے لوگ ترہ ترہ کی سوپنگ میں مسکول ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کچھ چیز کا خیال لکھیں رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ سب مارکٹ وغیرہ دنیاوی چیز کو اس سے پہلے ہی اپنے گھر میں لاکر رکھ دے تو بہتر ہوگا تو آئیے جانتے ہیں رمضان آنے سے پہلے تو رمضان آنے سے پہلے کیا کرے رمضان کی پہلی جب سہری کرے تو مکمل اسی دن ایک مہینے کے روزے کے نیت کر لے اس طرح نیت کرے کہ اللہ اس پورے مہینے کے روزے ہمارے لئے نصیب فرما کیونکہ یہ اس طرح روزے رکھیں اس طرح نیت رکھیں کیونکہ یہ میری زندگی کا آخری روزہ ہو تو اس بنیاد پہ پورے مہینے کے روزے پہ نیت کر لے اسی رات اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماج کی پاونت رہے قرآن کی تلاوت کسرس سے کرے اس مبارک مہینے میں جیاز سے زیادہ عبادت کرے قرآن کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ پڑھے اور جو نماج میں پڑھتے ہیں مکمل نماج پنچ وقتہ نماج میں اس کی نماج بی روکو سجدہ اتیاد کھرے ہو کر قیام جو بھی پڑھتے ہیں اس کی بھی میننگ کو آپ اس پورے رمضان میں ہم پچ وقتہ نماج میں پڑھتے ہیں تو اسے بھی آپ اس پورے رمضان میں ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لے اور یاد کر لے کہ میں اللہ کے پاس جب کھڑا ہو رہا ہوں تو اللہ مجھے کیا میسیج اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں اسے بھی پورے رمضان میں اپنے ماج کے طریقے کو سمجھ لے اور کسرس سے قرآن کی تلاوت بھی کریں ترجمہ کے ساتھ پورے مقامل قرآن کو بھی ترہ ترہ کر کے پڑھیں تو سمجھ کر اللہ بہتر ہوگا اور جارز زیادہ صدقہ خیرات کریں گریب مسکن کو صدقہ خیرات کریں یہ بھی بہت بری برکت ہے تو اللہ کے پاس دعا کریں کہ اللہ اس مبارک رمضان میں ہم سب کی تمام قناعوں پر بلاکو معافتہ فرمائیں اپنے والدین کے لئے دعا فرمائیں اتمام امتی محمدیہ کے لئے بھی دعا فرمائیں تو اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو نصیب عطا فرمائیں رجع رکھنے کی اور جارز زینے عمل کرنے کی توفیق پورے رمضان میں اس نماج کا مکمل طریقہ آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر سمجھ لیں کیونکہ جو میں میں نماج پر رہوں اللہ کے بارگاہ میں تو میں اللہ سے کیا باتیں کر رہوں اللہ نے کیا میسیج ہم سب کو دیا ہے تو اسے بھی پورے رمضان میں پورے رمضان کے مہینے میں اس کے بھی ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھے اور قرآن کے بھی ایک مہینے کے جو ایک مکمل قرآن ہیں اسے بھی ترجمہ کے ساتھ آپ میننگ کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لیں تو بہتر ہوگا اور جارز زیادہ عبادت کریں جارز زیادہ کسرس سے استغفار کی تلاوت کریں اس مبارک مہینے میں اور ترابی جو نماز عیسیٰ کے بعد پڑھ جاتی ہے اسے بھی آپ کوسس کریں کہ ترابی کے نماز میں سرکت کوسس کریں کیونکہ اس مبارک مہینے میں ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہیں تو اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ ان نک باتوں پر عمل کریں ہدایت دے پورے رمضان کے روجہ نصیب عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ